السلام علیکم فرینڈز میں ہوں کرن ریمان کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں بنا رہے ہوں مزیدار سا چکن کا اچارگوش دے گی اچارگوش اگر آپ اس ریسپی کو فالو کریں گے اب یقین کریں کہ آپ دیکھ کا اچارگوش بھول جائیں گے ویڈیو آپ نے فل ووچ کرنی ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنی کہ کہیں سے آپ کی ریسپی چھوٹنا جائے اور پرفیکٹ اچارگوش آپ کا بھی بن کے ریڈی ہو جائے ٹھیک ہے فرینڈز چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اچارگوش کے مسالے میں سے میں نے ٹو ٹیبل سپون ایک پیالی میں اچارگوش کا مسالہ لے لیا اس میں میں نے ایک پورا لمبو جو ہے وہ اس میں نہیں چھوڑ دیا چھے ہری مرچے میں نے لے لی ہیں ان کو ایک سائٹ سے کٹ کر کے اس کے اندر میں نے یہ سارا مسالہ فل کر دیا ہے ٹھیک ہے ون کے جی میں نے چکن لیا ہے یہ دیکھیں میں نے دھو کے ساف کر کے یہ چکن رکھا ہوا ہے اب میں نے دو عدد درمیانے سائز کے پیاز بلکل باریک چاپ کر لیے ان کو میں نے ڈال دیا ہے جی اوائل میں فرائے کرنے کے لیے پیاز کو اتنا زیادہ براؤن نہیں کرنا بس لائٹ سا گولڈن براؤن رکھنا ہے اس طرح سے اب اس میں ڈال دیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ ساتھ ہی ہم نے ڈال دینا ہے چکن جو کہ میں نے دھو کے رکھا ہوا تھا لیسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ ہی چکن کو بھی آپ فرائے کر لیں کہ لیسن ادرک کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور چکن بھی اچھے سے فرائے ہو جائے چکن کو ہم نے اتنی دیر تک فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے وائٹ ہو جائے یہ دیکھیں فرینڈز چکن کو ہم نے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اب دو دچ چھوٹے سائز کے ٹماٹر کو میں نے پیسٹ لیا ہے گرینڈر کر کے میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر ایک سے دو منٹ ہم اچھے سے اس کو پکا لیں گے اس طریقے سے اچھے سے ٹماٹروں کو بھی آپ نے بھون لینا ہے شان کا اچار گوش مسالہ میں نے یوز کیا ہے یہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے جی شان کا اچار گوش مسالہ اچھے سے مسالے کو بھی ہم مکس کر لیں گے کہ سارا مسالہ اور چکن سب مکس ہو جائیں اب اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے پانچ سے چھ منٹ کے لیے یہ دیکھیں فرینڈز چھ منٹ بعد بہت زبردستے ٹماٹروں کا پانی بھی بلکل ڈرائے ہو گیا ہے اور چکن بھی ہمارا تقریباً جو ہے گل چکا ہے اب ایک پیالی دہی کو میں نے بہت اچھے سے پھینٹ لیا ہے یہ دیکھنے بلکل بھی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے اچھے سے پھینٹ کے آپ اس میں ایڈ کر دیں اب آپ نے اچھے سے اس کو بھون لینا ہے درمیانی آج پہ آپ نے اس کو بھوننا ہے دہی کا پانی بھی خوشک ہو جائیں یہ دیکھیں فرینڈز ہم نے اس کی بھونائی کر لی ہے چکن بھی ہمارا بہت اچھا سا گل گیا ہے اب اس کے اوپر ہم نے ڈال دینی ہے ہری مرچیں جو کہ ہم نے فل کر کے رکھی ہوئی تھی اچار گوش کے مسالے کے ساتھ یہ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ڈال دیا تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اور دو منٹ کے لیے میں اس کو دم پہ رکھوں گی کہ مرچیں بھی گل جائیں مرچوں کا ٹیسٹ اچار گوش میں چلا جائیں اور اویل اوپر آ جائیں یہ دیکھنے جی دو منٹ بعد بہت اچھے سے ہماری مرچیں گل چکی ہیں ٹیسٹ رچ بس چکا ہے مرچوں کا گوشت کے اندر اور چکن کا مرچوں کے اندر اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز آپ اس کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے بیل آئیکن کا بٹن پریس نہیں کیا تو جلدی سے پریس کر دیں کہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیوز اور میرے ویلوگز ملتے رہیں بہت ہی زبردست سا اچار گوشت ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب آپ اس کو نان کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں فرینڈز دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھی گا اوکے اللہ حافظ